سولن میں دو دن پہلے اکشترے اسپتال میں آکسیزن سلینڈر نہ ملنے کی کارین اسپتال میں ہوئی بریت کی موت کا ماملہ اب دول پکٹ رہا ہے اس گھٹنا کے بعد سولن بیپار منڈل نے روش پرکٹ کیا اور بیپار منڈل کے پدہ دکاریوں نے کاریکاری میڈیکل سوپریڈنٹن کا گھراف کیا اور ایک گریب اصحائی بریت کی موت کا ذمہ دار اسپتال پرشاشن کو ڈہرائیا اور کہا کہ ایک یکتی اپنے دادا کی موت کی دوہائی دیتی ہوئی آکسیزن سلینڈر کی مانگ کرتی رہی لیکن یکتی کی سہائیتہ کرنے کی بجائے پرشاشن پانچ ہزار روپے کی سیکیورٹی کی مانگ کرتا رہا کیا اس سمیں کسی بھی ادھیکاری اور چکستک کا دل نہیں پسیدیا روز پرکٹ کرتے ہوئے سولن بیاپار منڈل کی ادھیک شمکیش گپتہ نے اسپتال پرشاشن کو چہتاب نہیں دی ہے کہ اگر ببیشہ میں اس طرح کی گھٹنا اسپتال میں دوبارہ گھٹی دھوتی ہے تو وہ اسپتال پرشاشن کے قلاب سکت سکت قدم اٹھائیں گے انہوں نے کہا کہ جس طرح کی گھٹنائیں سولن کے اسپتال میں گھٹی ہیں اس طرح کی گھٹنا تو گام کے اسپتال میں بھی نہیں گھٹی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اس طرح کی سوستے سیوائیں اسپتال میں دی جانی ہے تو اسپتال پر تالہ لگا دینا چاہیے تاکہ لوگ یہاں مرنے کے لیے نہ آئیں تو ہم ہسپیڈل پرشاشن کو ایک ہی چہتاب نہیں دے رہے ہیں کہ اس کے بعد اگر اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہی تو اس کے اوپر ہم سکت سے سکت قدم جو ہے وہ اٹھائیں گے کسی کی جان جانا ہمیں قطعی برداشت نہیں ہے جو کی میس منیجمنٹ کی وجہ سے جان جائے جبکہ ہسپیڈل کے اندر اکسیجن ایبیلیبل تھی ایک چھوٹی سی بچی وہاں پر دھائی گھنٹے چلاتی رہی میں بہت ہی آگہات ہوں اس چیز سے مجھے بہت دل میں دکھ لگ رہا ہے اس بات کا کہ سولن جیسے شاہر میں یہ ایک اس طرح کا کام ہوا اس طرح کا کام تو ایک گاؤں میں بھی نہیں ہوتا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آج ہمیں سولن میں ہسپیڈل تو ہے لیکن گاؤں کے ہسپیڈل سے بھی بد کر ہسپیڈل ہے اگر اس طرح کی سستے سے سولن میں دی جانی ہے تو میرے حساب سے تو اس ہسپیڈل کو بند ہی کر دینا چیئے تاکہ لوگ یہاں مرنے کے لیے نہ آئیں وہیں کاریکاری میڈیکل سپری رینٹن رازن اپل نے گول مول جواب دیتی ہوئے اپستیت بیابار منڈر کو آشفاشن دیا کہ اس طرح کی گھٹنا دوبارہ استان میں نہ گھٹے اس کے لیے نیدیش چاری کر دیئے گئے ہیں چودہ تریق شام کو ایک پیشنٹ کی دیت آر ایس سولن میں شام کو ہوئی ہے جس کے بارے ہمیں بعد میں بتایا گیا ہے اور اس وقت آکسجن سلینڈر کی پرولم بتا رہے تھے پر پرشاستن نے اپنی طرف سے آکسجن سلینڈر کو لانے کی پوری کوشش کی پر ایک سو آٹھ جو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے پر ہم یہ شواستن دلاتے ہیں کہ آگے سے ایسی دوبارہ کبھی ہیپننگ نہ ہو اور کسی پیشنٹ کو کوئی تکلیف نہیں چکستکوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ایک پریت کی جان چلی گئی اور استالپت شاشن یہ کہہ کر اپنا پلہ جھاڑ رہا ہے کہ یہی نہیں چکستک اور اس سمیں موزو سٹاف کارواہی کرنے کی بجائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی گلتی دوبارہ نہیں ہوگی لیکن کیا یہ کہنے سے یفتی کا ایک لواتا سہارا اس کا دادا کیا باپس آ جائے گا